اس کا کون ہے آنر اسلام علیکم تمام سننے والے کو اسلام علیکم میں اس وقت اپنے جلو کے جمعہ بزار میں ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں سیل ہو رہی ہیں اور یہ ہر جمعہ کو یہاں پر یہ بزار لگتا ہے دور دور سے یہاں پر لوگ آتے ہیں چیزیں خریدنے کے لئے اور یہاں پر کوئی مطلب مشکل ہی نہیں ہے آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ سوٹ نظر آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پورے ڈریس سوٹ ہے بیٹا بات سنویں یہ سامنے والا کرتہ کتنے کا ہے یہ سوٹ پورا ہے اکمبر سلوار بھی ہے ساڑھے پانچ سو کی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلو بزار میں اتنے سستے اور خوبصورت کپڑے آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ باقی درجی سے سلوائیں گے تو اس کی جو سلائی ہے وہی سات آٹھ سو روپے ہے تو جلو بزار آپ آئیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گی جلو بزار کی آپ یہ جوتے دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت جوتے ہیں ہر طرح کے اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہر جمعے کو جلو بزار یہ لگتا ہے اور یہاں پہ ہر طرح کے جوتے ہر طرح کی چیزیں اس کے علاوہ کپڑے شوز کھانے پینے کی چیزیں اور بچوں کے ٹوائز وغیرہ چلیں تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے جو ٹوائز وغیرہ ہیں وہ چیزیں بھی ہیں بہت ہی خوبصورت اور سستے داموں یہ ذرا آپ دکھائیں ذرا اس کو ایسے کر کے یہ آپ دیکھیں کیا قیمت ہے اس کی یہ پچاس پچاس روپے کی یہاں پہ ایک سو اچھا یہ بیس بیس کے ہیں اور وہ پچاس پچاس کے اور یہ اوپر کیا ریٹ ہے اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر بہت ہی اچھی اچھی چیزیں اور اس کے علاوہ جلو بزار ایک معروف بزار ہے کیونکہ ہمارے چینل پہ ابھی تک لاہور سے کسی نے بازار نہیں دکھائے تو میں واحد یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں سے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں مختلف جگہ پہ لوگوں نے سٹال لگائے ہوتے ہیں اور یہ فش بھی بہت بہترین ہے تھوڑی سی کوشش سے آپ کو اچھی چیز جو ہے نا سستے داموں مل جاتی ہے اور یہ بھی چھوٹی سی ایک ڈال ہے بہت شکریہ تھی آپ کا بہت شکریہ تعاون کرنے کا تو ہم آگے چلتے ہیں اگلے سٹال میں اچھا یہ آپ دیکھ رہے کہ بنے بنائے تکیہ ہیں ڈیٹھ ڈیٹھ سو روپے میں اگر آپ پولیسٹر لیتے ہیں تو وہ تین سو ساڑھے تین سو روپے کیجی آپ کو کلو ملے گا لیکن یہاں پر بنے بنائے تکیہ آپ کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میک اپ کی چیزیں پرفیوم وغیرہ دگر کئی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں جلو بزار کا یہ بہت ہی خوبصور بزار ہے اور یہاں پر بہت ہی اچھی اچھی ہر طرح کی چیزیں ہیں تو چلو آپ کی تسلی کے لیے ہم کچھ قیمت پوچھتے ہیں تاکہ اس حساب سے آپ کا مائنڈ بن سکیں یہ ذرا بتائیے کہ یہ سامنے پرفیوم کتنے کا ہے ڈیٹھ سو روپے کا اچھا نیل پالش وغیرہ ڈیٹھ سو والا ایک سو بیس کا ملے گا جی آپ نے سن لیا اچھا نیل پالش کتنے کی ہے پچاس روپے کی لاہور کا سب سے سستہ بزار جلو بزار جہاں پہ چھاسی گاؤں اس کو لگتے ہیں دور دراز سے لوگ آتے ہیں دگر علاقوں سے تاجر برادری آتی ہے جو یہاں پر اپنے سٹال لگاتی ہے جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بے روزگاری ہیں ہمیں کوئی کام نہیں ملتا یہاں پہ بہت ہی ایزی آپ اپنا سٹال لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ تین سو ساٹھ روپے کی آپ کو یہ پر ڈے آپ کو ملے گا بھائی بتا سکتے آپ کو کتنے کا مل ہے یہ آپ کو سٹال کتنے کا مل ہے اچھا چلیں یہ بارحال ہم نے پوری انفارمیشن لی ہوئی ہے اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو یہاں پر آپ لوگ اپنے لئے سٹال وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بیگز وغیرہ اور کچھ آپ کو یہ کپڑے بھی نظر آ رہے ہوں گے تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں آگے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں خواتین کا ایک رش جوتوں پر کچھ گرم کپڑوں پر سیزن تو آؤٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کا شوقین ہوتے ہیں وہ باہر چیزیں لے کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اچار ہے اور رائس کیک ہے شکر ہے چاول ہے اور مختلف برطن ہیں جو یہاں کی خواتین یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اچھی چیزیں ہیں بہت ہی سستہ بزار ہے اگر کوئی سٹال لگانا چاہے تو بہت ساری یہاں پر اپنا سٹال بھی لگا سکتا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو سو روپے کی وہ جاکٹ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اچھی ہیں تو ہر جمعے کو یہاں پر یہ سٹال بغیرہ لگتے ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں پچاس پچاس روپے کی یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے جو یہاں پر ہر طرح کی آپ کو بہ آسانی بیلٹ مل سکتی ہے جو باہر کی جگہوں پر بیلٹ ملتی ہیں وہ ساڑھے تین سو تین سو لیکن یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھے اور مناسب ریٹ پر آپ کو ملے گا یہاں پر آپ کو ہر قسم کے ہر رنگ کے بہترین ویرائٹی آپ کو مل رہی ہے یہاں پر بہت ہی اچھا سٹالر ہے جس میں سو اور ڈیٹھ سو روپے اس کی پرائیس ہے اچھا اور وہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بے روزگاری ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کام کریں اس سے اچھا آسان کام آپ کو نہیں مل سکتا یہاں پر آپ سوکس دیکھیں اس کے علاوہ آپ کپڑے دیکھیں یہاں پر اگر آپ سٹالر لگاتے ہیں اور یہاں پر آ کر کیا آپ لوگ بیشتے ہیں تو بہت ہی اچھا ایک ڈے کے حساب سے ایک بندہ جو ہے وہ پانچ چھ ہزار سے بھی زیادہ تین چار گھنٹوں میں وہ کما لیتا ہے تو ایزی اور اب ہم چلیں گے اندر بازار کی طرف اور یہاں پر یہ آپ کو جوتے نظر آ رہے ہیں دگر آپ کو کپڑے نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی اچھا بتا رہی ہوں کہ یہاں پر چھاسی گاؤں جو ہیں یہ اس کو لگتے ہیں اور سامنے سکول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جلو موڑل یہ لاہور کینٹ کا ہے گورنمنٹ گررز ہائی سکول ہے یہ کس طرح ایک سوٹ دے رہے ہو بارہ سو یہ بارہ سو روپیس کی قیمت ہے لیکن یہ بہت زیادہ قیمت ہے کیونکہ بارہ سو آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی بازار سے آپ کو مل سکتا ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ کچھ لیسز وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں بہت ہی اچھی لیسز ہیں اگر آپ کو لیسز نہ ملے لیسز یہاں پہ آپ کو بہترین مل سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دگر سوٹ وغیرہ بھی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی قیمتی بہت ہی اچھی اور یہاں پر آپ اسی طریقے سے سٹال لگا سکتے ہیں جیسے انہوں نے سٹال لگایا ہوئے اور یہاں پر آپ کو یہ دگر برتن اور کافی سمجھ لو کہ آپ تو سلور کا دور تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی سلور یوز کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ چھالیس ویلیج چھالیس جو چھاسی گاؤں جو ہیں وہ اس کے بالکل قریب ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ اندر آگئے ہیں یہ بھی ایک جگہ ہے جمعہ بزار یہاں لگتا ہے کیچین بھی بہت ہی خوبصورت ہے بھائی کتنے کی ہے تیس تیس روپے کی ہے اگر ہم عام جگہوں پہ جائیں گے تو یہی کیچین آپ کو ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے میں ملنی ہے لیکن یہاں پہ ایک مناسب انہوں نے ریٹ رکھا ہوا ہے اور بہت ہی اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں صبح آٹھ بجے یہاں پہ اپنا سٹال لگاتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ یہاں بہت دنیا آتی ہے بہت لوگ آتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ بہت سارا برطل بہت ہی زیادہ اور بہت مناسب ریٹ پہ تو آپ ایک اور جگہ ہے وہاں چلیں گے آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں مختلف قسم کے سوٹ اور یہاں پہ جوتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت میل فی میل دونوں ہی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میک اپ کی چیزیں دیگر چیزیں اور یہ سامنے جو فیس واش رکھا ہے کتنے کا ہے یا سو روپے کا اچھا مختلف یہ کریمیں بغیرہ سامنے پرفیوم بتا دیں مجھے یہ سامنے پرفیوم بتا دیں سو روپے کا باڈی سپریم یہ پوچھے اس کے سارا پرائس پوچھے بیس روپے کی اچھا یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بہت ہی سستہ مناسب داموں پہ یہ چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں بہت ہی اچھی اور یہاں پہ یہ کھانے پینے کی بھی چیزیں لگی نہیں ہیں اچھی چیزیں ہیں اور ڈرائی فروٹ دیگر اور چیزیں مسالے یہ تمام اشیاں یہاں پر موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ ساکس کا بھی آپ کو ڈھیر نظر آ رہا ہوگا کہ ساکس بھی بہت زیادہ ہیں سور پہ کے وہ تین جوڑے دے رہے ہیں جبکہ ہم عام مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں تو چلے جی بیٹ شیٹ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے تو ذرا بیٹ شیٹ کا بھی پوچھ لیتے ہیں کتنے ہی دے رہیں گے بیٹ شیٹ یہ بجی سیل ہے ہاں کتنے بیسے بارہ تیرہ سو روپے کی دکان پر بتاتے ہیں ہم نے سیل لگا یہ پندرہ سو روپے دو ڈبل بیٹ شیٹیں ہمارا لٹوں کا آپ ہوتا ہے یہ کپڑا چکر اندرہ یہ ایک ہے ایک اور ہوگی دو ڈبل بیٹ شیٹیں اور چار تکیہ پندرہ سو بھی پندرہ سو روپے میں یہ بیٹ شیٹیں سیل اور انہوں نے آج یہاں پر سیل لگائی ہوئی ہے دو آپ کو ملیں گی ویسے تو اگر آپ بازار سے جاتے ہیں تو یہ آپ کو بارہ سو تک کی آپ کو یہ ملے گی لیکن یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیا کریں مختلف جتنے بھی اتوار بازار جمعہ بازار منگل بازار بودھ بازار اور پورے لاہور میں ہر جگہ پر سٹرال لگے ہوتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اس جگہ پر آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے وہ دکھا سکوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیونکہ یہ دونوں کا میں فائدہ دیکھ رہی ہوں کہ نمبر ایک وہ لوگ جو سٹرال لگانا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو بہترین اور ایک اچھی چیز کی تلاش میں ہیں اب یہ دیکھیں جیسے یہ میٹ پڑے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سوفا کور آپ بنا سکتے ہیں گاؤ تکیہ بنا سکتے ہیں بیٹ شیٹیں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کو سارا یہ نظر آرہا ہے بہت ہی سستہ بازار بہت ہی خوبصورت بازار تو ساتھ ساتھ میں آپ یہ دیکھیں پچاس پچاس سو سو روپے کی اس کی سیل لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جلو بازار کا بہت ہی پیارا بازار جس کو چھاسی گاؤں لگتے ہیں چھاسی گاؤں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پردے دگر چیزیں بہت ہی اچھی چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی ایک سستہ بازار ایک مناسب بازار تو یہ صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھ ساڑھے چھ بجے تک یہ بازار بند ہو جاتا ہے ہر جمعے کو لگتا ہے تو آپ لوگ ضرور آئیں بیٹ شیٹیں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آج میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں ہیں بہت مناسب قیمتوں پر یہاں پر آپ کو اچھا مزے کی بات ہے آپ لوگوں کو اور بھی بتا دوں کہ یہاں پر کچھ نایاب چیزیں بھی مل جاتی ہیں جیسے کہ یہ خاتون ہے اور یہ ہر جمعے کو آتی ہیں یہ ہر جمعے کو آتی ہیں بیٹ شیٹیں کمبل اور ساری چیزیں جو ہیں یہ سیل کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہادر خاتون ہے اور میں ان کو کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں یہ یہاں یہ چیزیں سیل کرتی ہیں ماشاءاللہ اور بیٹ شیٹ کمبل ہر قسم کی چیز ان کے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو کپڑے بھی نظر آ رہے ہوں گے سستے داموں مارکٹ سے بہت ہی سستے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو لیس وغیرہ دکھا دوں یہاں پہ ہر طرح کی لیس آپ کو ملے گی جو اگر آپ پورے بزار میں ڈھونکے تھک جو وہ آپ جمعہ بزار جلو آپ آئیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی لیس جو ہے وہ ملے گی دو سوٹ پندرہ سو کے دو سوٹ پندرہ سو سیل لگائی بھی ہے انہوں نے مووی بنا لیں ابھی دیکھیں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ سیزن آؤٹ ہو گیا اب ہم نے نہیں لینا لیکن اگر آپ ابھی لے کے اس کو رکھتے ہیں تو نیکس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لین دیر میں یوز کرتے ہیں ساڑھے چھے سو میں ہے یہ خدر کے سوٹ ہے ویسے بھی جب ہم لوگ پہاڑی شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تو اس وقت بھی ہمیں یہ کپڑے جو ہیں ہمارے کام آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ساڑھے آٹھ سو دے رہے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے اور اس کے علاوہ بچوں کے یہ جوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی چوڑیاں چوڑیوں کو بھی بہت ہی عرصہ گزر چکا ہوا ہے کہ چوڑیاں میں نے نہیں دیکھی لیکن بہت ہی خوبصورت یہاں پہ آپ کو چوڑیاں نظر آ رہی ہوں گی اور گاؤں کی ایک بہترین ثقافت بہت ہی خوبصورتی اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہمیں یہ کپڑے نظر آ رہے ہیں بہت ہی اچھے کپڑے اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس بیگز جو میں دیکھ رہی بہت ہی خوبصورت ہے جو بزار میں آپ لوگ کتنے مہنگے لیتے ہیں وہ ذرا یہاں پر آپ کو مناسب مل جاتے ہیں تو یہ والا بیگ بتائیے گا بہت ہی اچھا یہ بتائیے گا کتنے کا ہے تین سو پچاس کا اچھا مختلف یہاں پہ جو بیگ ہے تین سو پانچ سو چھ سو ذرا تھوڑا سا ہوا تو زیادہ لیکن یہی بیگ اگر آپ صدر دگر اور جگہ سے یہ لیں گے تو یہ آپ کو پانچ سو آٹھ سو میں ملے گا یہ سب سے سستہ بزار ہے بیٹا یہ کتنے کا ہے یہ بھی ساڑھے تین سو کا بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی مناسب سے بہت ہی اچھے ریٹ لگے ہوئے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھے شوز ہیں بھائی یہ کتنے کا دے رہے ہو دھائی ڈھائی سا روپے کے یہ شوز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیڑھ ڈیڑھ سا روپے میں ہے تو اسی کہیں آپ اندازہ لگا لیں اچھا یہاں لیس بھی موجود ہے اور مختلف قسم کے گلے بھی بنے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی اچھے سکول بیگز وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تھان بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ شام تک بے پنا رش ہو جائے گا ابھی رش تھوڑا سا کم ہے تو یہاں پہ آپ کو لیسز یہ وہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں تو چلتے ہیں ہم آگے ہاں یہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمارے اسی طرح پورے لاہور میں ہمارا وزٹ ہوگا اور ہم تمام آپ کے لئے ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آئیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لاہور میں کیا کیا بزار لگتے ہیں اور کہاں کہاں لگتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ بچوں کی کتابیں اور پینسلز اور دگر اور چیزیں یہ بھی آپ کو مل رہی ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم کیا نوکری کریں ہم کیا کام کریں ان کے لئے تو میں یہی مشورہ دوں گے کہ آپ لوگ کہیں پہ بھی بدھ بزار جمعہ بزار ہفتہ بزار اتوار بزار بخت پورے لاہور میں گے لگتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ سٹال لگا کر کے بہت اچھا کارامت کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں آپ لوگ لے کر رہیں سٹال لگائیں اور سٹال یہاں پر اتنا مہنگا نہیں ہے تین سو ساٹھ روپے کا یہاں پر ڈے آپ کو سٹال ملے گا ٹھیک ہے اگر ویڈاؤٹ چار پائی کے آپ لوگ ہیں تو تین سو اگر چار پائی کے ساتھ لوگ ہیں تو تین سو ساٹھ روپے اس کا جو ہے نا پر ڈے آپ سے لیا جائے گا یہ ذرا بیٹا دکھائیے کہ یہ کتنے کا دے رہے ہیں پانچ سو اسی روپے کا سٹال لگائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے پانچ سو اسی اور پانچ سو ساٹھ ساڑھے تین سو اس طرح کی تمام سٹال لگائیں انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی آپ لوگ بزار کا وزٹ کریں یہاں پہ دیکھیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بہت ہی نایاب اور بہت ہی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں جو ہمارے دماغ میں کہیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں انہی مارکٹ سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ریشمی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے بیٹا یہ دکھائیے گا یہاں پہ جمعہ بزار میں آپ کو یہ ریشمی کپڑے بھی ملیں گے یہاں پہ یہ بھی ریشمی کپڑا لگا ہوا ہے بہت ہی مناسب ریٹ پہ اور یہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت تو آپ جلو بزار جو جمعہ لگتا ہے وہاں پر ضرور ہے بہت ہی ایزی ایڈریس ہے کہیں سے بھی آئیں ان سے کہنا ہے جی جلو موڑ جانا جمعہ بزار یہاں پہ تمام گاڑیاں رکشے ہر چیز اگر آپ کے پاس اپنا ہے تو آپ ویسے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سستے اور بہت ہی اچھا ہاں پہ آپ پوچھو گے کہ ریٹ کتنا ہے تو چلو میں پوچھ لیتی ہوں اچھا یہ والا سوٹ کتنے کا ہے یہ پچیس سو کا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا اچھا ٹراؤزر ہے کتنے کا بہت ہی اچھا یہ بہت ہی پیارے ٹراؤزر ہیں بہت ہی اچھے اور اگر ہم عام بزار میں جاتے ہیں تو یہ بہت مہنگے داموں ملتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو بزار ہوتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ سٹرال وغیرہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ مناسب قیمت میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی تمام اشیاء یہاں پر موجود ہیں جس میں کشمش ہے اور خوشخاش اور دگر اور مثالیں جو آپ کو نظر آرہے ہیں شاید کسی کے مجھے نام نہ آرہے ہوں وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر کھلا اچار بھی سیل ہو رہا ہے بہت ہی اچھا آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں بھی ازاربن کا شاید ابھی دور نہ ہو لیکن بارحال یہ ہماری ثقافت ہے جو کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہو سکتی ہے جس میں سر میدانی یہ تو مست ہے کنگی ہے داتن ہے اینڈ پراندے ہیں گو دور گزر گیا لیکن وہی بات میں آپ سے کرتی ہوں کہ اس جگہ کو چھاسی گاؤں جب لگتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ پراندے اور دیگر چیزیں بھی خرید لیتے ہیں اچھا ماشاء اللہ یہاں پہ انہوں نے سوائیوں کا سٹار لگایا وہ بھائی کس طرح کلو دے رہے ہیں کیا حساب کتا رہے ہیں سور پہ یہ کیجی دے رہے ہیں بہت ہی زبردست اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پرفیوم اور ساتھ میں یہ بھی چیزیں ہیں اچھا بہت ہی زبردست سوائیاں اور دوسری یہ کیا چیز ہے اچھا اچھا یہ یہاں پر میں آئی ہوں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت کپڑا پڑا ہوا بہت ہی پیارا سا اور کتنے کا آپ میٹر دے رہے ہیں ایک سو اسی روپے کا کہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں کہاں سے آئے ہیں مغلپورے سے اب یہ دیکھیں یہ بھائی بھی تو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنا سٹار لگایا ہوئے تو انسان محنت کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا آپ لوگ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں خودکشی کرنے سے بہتر ہے آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں تھوڑے سا اب آپ کہیں گے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ہم کیا کریں بھائی دس ہزار روپے ہر بندہ کر سکتا ہے اگر آپ آزم مارکٹ جاتے ہیں وہاں پہ باہر بھی انہوں نے سٹار لگایا تھے بہت سستہ ملتا وہاں سے لیں وہاں سے لے کر کے آئے اور لاہور میں جتنے بھی بزار لگتے ہیں جیسے جمعہ بزار بودھ بزار جمعہ بزار ہفتہ بزار اتوار بزار یہ سارے جو بزار لگتے ہیں وہاں پہ آ کر کے آپ لوگ سیل کریں تو خودکشی سے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ محنت کریں یہ لوگ بھی صبح کے آئے ہیں انہوں نے مغرب کی ازان کے ساتھ اپنی چیزیں اٹھانی ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جانا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ بھی تو دلیر لوگ ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں بہت شکریہ بیٹا تینکیو اچھا اب یہ آپ لوگوں کو میں یہاں پہ یہ بہت خوبصورت کوٹ شوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت خوبصورت قیمت بتائیے گا دو سو ہاں دو سو روپے کا وہ لوگ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ بہت ہی اچھے بہت ہی خوبصورت یہ جمعہ بزار کا یہ ہی تو کمال ہے یہاں پر لوگ اسی طریقے سے اپنے لئے چیزیں جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور یہ دیکھیں مختلف قسم کے گلے اور لیس وغیر آپ دیکھیں ہر طرح کی لیس جو ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی اچھا یہاں پر کچھ کمبل ہیں کچھ کیا کہتے ہیں وارٹر سیٹ ہیں کافی ساری چیزیں ہیں انہوں نے بھی جمعہ بزار میں یہ اپنا لگایا وارسٹرال وغیرہ اچھا یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت دوبٹے ہیں یہاں پر اور ساڑھے چار سو روپے کا یہ دوبٹہ دے رہے ہیں بہت ہی پیاری سی کڑھائی اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے ویسے عام بزاروں میں سے یہ مناسب ریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے اچھا یہ والی چیزیں ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے کلل یہ دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کھلے مثالے بھی ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی اگر تیز ہوا چلی تو جو کھڑا ہوگا اس کی آنکھوں میں یہ مرچیں جا سکتی ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اوکے جی آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اور ماشاءاللہ آج پہلا جو ہے میں نے یہاں سے جو جمعہ بزار تھا اس کی ابتدائی جو ہی یہاں سے ہم نے کہاں سے کیا اس کو جلو بزار سے تو جلو کا جمعہ بزار آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ بہت ہی مناسب اور اچھی چیزیں اور کام کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں سٹرال کتنے میں لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں تو سو پلیز چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئرنگ ضرور کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہیں نہیں پتا ہے کہ ہم نے کام کو کیسے کرنا ہے تو بہت ہی ایسی کام میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ آپ لوگ کیسے اپنے سٹرال لگا کر کے اپنے روزگار کما سکتے ہیں اللہ حافظ انشاءاللہ پھر کسی لاہور کے کسی نئی جگہ سے آپ لوگوں سے پھر بات کریں گے اللہ حافظ بہت ساری دعائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ